غزل نمبر چھے اردو کمار بھارتی نوی جماعت کی غزل ہے جس کے شاعر ہیں مجرو سلطانپوری اور آج ہم اس غزل کو دیکھنے جا رہے ہیں یہاں پہلی بات دی گئی ہے شاعری ہمارے اندر جینے کی امم اور آگے پڑھنے کا حوصلہ بھی پیدا کرتی ہے اس قسم کا ایک شیر یہاں دیا گیا ہے میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواہ بنتا گیا اس شیر کے خالق مجرو سلطانپوری ہے یہ مجرو سلطانپوری کا شیر ہے نیجت جان پہچانیں یہاں پر شاعر کا تعریف دیا گیا ہے مجرو سلطانپوری کا اصل نام اسرال الحسن خان تھا وہ یکم اکتبر سن 1919 کو سلطانپوری یوپی میں پیدا ہوئے مدرسے میں ابتدائی تعلیم حاصل کر کے انہوں نے عالم کی سنت حاصل کی تھی مجرو سلطانپوری مشہور ترقی پسند شاعر ہیں انہوں نے کئی فلموں کے لیے گیت بھی لکھے ہیں سن 1993 میں انہیں دادا پھل کے ایوارڈ سے نوازا گیا اس انام کو حاصل کرنے والے کرنے والے وہ اولین فلمی نغمہ نگار تھے ان کی شاعری میں لب و لہجے کی بلند اہنگی کے ساتھ جوش و خروش پایا جاتا ہے غزل اور مشلجان ان کے شیری مجموع ہیں چوبیس مئی سن دو ہزار کو ممبئی میں ان کا انتخال ہوا تو آئیں دیکھتے ہیں ان کی غزل تغدیر کا شکوا بے معنی جینا ہی تجھے منظور نہیں آپ اپنا مقدر بننا سکے اتنا تو کوئی مجبور نہیں یہ محفل اہل دل ہے یہاں ہم سب میکش ہم سب ساخی تفریق کریں انسانوں میں اس بزم کا یہ دستور نہیں جنت برنگاہ تصنیم بللب انداز اس کے اے شیخ نہ پوچ میں جس سے محبت کرتا ہوں انسان ہے خیالی ہور نہیں وہ کونسی صبح ہیں جن میں بیدار نہیں افسوں تیرا وہ کونسی کالی راتیں ہیں جو میرے نشے میں چور نہیں سنتے ہیں کہ کانٹے سے گل تک رہے سنتے ہیں کہ کانٹے سے گل تک ہیں راہ میں لاکھو ویرہ نے کہتا ہے مگر عزم جنوس سہرہ سے گلستان دور نہیں مجرو اٹھی ہے موجے سبا آسان یہ توفانوں کے ہر خطرہ شبنم بن جائے ایک جوئے روا کچھ دور نہیں دیکھئے ہم جو غزل دیکھنے جا رہے ہیں اس کے شاعر ہے مجرو سلطانپوری ارون اپنے شعر میں پہلے شعر میں کہنا چاہتے ہیں تختیر کا شکوہ بے مائنی جینا ہی تجھے منظور نہیں آپ اپنا مقدر بننا سکے اتنا تو کوئی مجبور نہیں یہاں پر شاعر تقدیر کا خائل نہیں ہے یعنی شاعر کیا کہنا چاہتے ہیں کہ انسان کے ساتھ جو کچھ بھی اچھا برا ہوتا ہے سب اسی کا کیا ہوا ہوتا ہے نفعہ نقصان خوشحالی بدحالی شکست فتحہ امیری غریبی وغیرہ کے لیے وہ خود ذمہ دار ہوتا ہے شاعر کہتے ہیں کہ اگر جینا چاہتا ہے تو تقدیر کا شکوہ کرنے کی بچائے خود اپنی تقدیر بنا یا خود اپنی تقدیر بن جا اپنی حمد جد و چہتا اور مسلسل کوشش سے وہ ہر وہ چیز حاصل کر سکتا ہے جو وہ چاہتا ہے حالات جیسے ہی ہو ہمیں اپنے آپ کو حالات کے سامنے گھنے ٹکنے پر مجبور نہیں کرنا ہے بلکہ ہمیں کیا کرنا ہے اپنی حمد سے اپنے حوصلوں سے اپنے عارضوں کی تکمیل کرنی ہے خود کو کمزر سمجھ کر ہمیں حالاتوں سے سمجھوتا نہیں کرنا چاہیے اگلا شیر ہے یہ محفیل اہل دل ہے یہاں ہم سب میکش ہم سب ساخی تفریق کریں انسانوں میں اس بسم کا یہ دستور نہیں شاعر کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہم اہل دل ہیں اور یہ دنیا اور یہ دنیا دل والوں کی ہے یہاں سب میکش ہیں سب ساخی ہیں یہاں نہ امیری اور غریبی کا کوئی بھید بھاو ہے نہ ہی رنگ نسل کا امتیاز ہے انسانوں میں فرخ کرنا انہیں چھوٹا بڑا سمجھنا یہ ہمارا دستور نہیں ہے یہ ہمارا بز میں دستور نہیں ہے ہماری نظروں میں سب ہی انسان برابر ہیں سب ہوں کو دکھ درد سب ہی کے دکھ درد ایک جیسے ہی ہوتے ہیں سب کے مسائل ہوتے ہیں ہر کوئی مسلو مسائل میں مبتیلہ ہوتا ہے اور ہر کوئی ہر ایک کے دکھ درد بھی ایک جیسے ہوتے ہیں اور ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ اچھے سے رہنا چاہیے نہ کہ نفرت کے جذبات رکھنا چاہیے اور ہمیں غیر انسانی عمل بھی نہیں کرنا چاہیے اگلا شیئر ہے جنت بر نگاہ تصنیم بلب انداز اس کے اے شیخ نہ پوچ میں جس سے محبت کرتا ہوں وہ انساہ خیالی ہور نہیں یہاں پر کیا بتا رہے ہیں شاعر جب ایک انتہائی حسین جمیل خوش رنگ نگاہوں میں محبت کی جنت بسائے ایک نرم و نازک لگوں پر تصنیم کی شیری لپٹے ہوئے جا رہی ایک نظروں کے سامنے سے گزر ہوا تو حضرت شیخ کو کیا گمان ہوا کہ یہ شاعر کا محبوب ہو سکتا ہے شاعر کو شیخ جی کی یہ بات ناگوار گزری کیونکہ شاعر کی نظروں میں ہور وغیرہ یہ کیا ہے ایک خیال ہے حقیقت سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے اسی لئے وہ شیخ جی سے کیا کہتے ہیں کہ اے شیخ یہ ادائیں یہ جو حسن ہے وہ کسی ہور کا ہو سکتا ہے میرے محبوب کا نہیں کیونکہ میرا محبوب انسان ہے انسان ہے وہ کوئی خیالی ہور نہیں ہے اگلا شیر ہے وہ کونسی صبحیں ہیں جن میں بیدار نہیں افسو تیرا وہ کونسی کالی راتیں ہیں جو میرے نشے میں چور نہیں شاعر کہتا ہے کہ ایسی کوئی صبح نہیں ہے جس میں اس کے محبوب کا حسن جادو نہیں ہے شاعر کا محبوب بہت حسین و جمیل ہے اس کا حسن صبح کو دیکھتے ہوئے شاعر کو یہ گمان ہوتا ہے کہ جیسا کہ ہر صبح ہر روشن ہر اجلی اور روشن صبح میں اس کے محبوب کا کیا حسن جلوان امہ ہے جس کی وجہ سے صبح کی خوبصورتی اور بڑھ جاتی ہے چونکہ شاعر کیا کہنا چاہتا ہے کہ وہ اپنی محبت کے نشے میں چور ہے بدمست ہے اسی لئے اسے ہر کالی رات بھی کیسی نظر آتی ہے نشے میں چور جیسی محسوس ہوتی ہے اسی لئے وہ کیا کہتا ہے کہ کوئی کالی رات نہیں ہے جو میرے نشے میں چور نہیں ہے اگلا شیر ہے سنتے ہیں کہ کانٹے سے گل تک ہیں راہ میں لاکھوں ویرہ نے کہتا ہے مگر عزم جنو سہرا سے گلستان دور نہیں مسائب سے گزر کر جب سکون و راحت کا سفر حمد و روصلہ اور پختہ عزم ہوتا ہے کیونکہ اس راہ میں ہم نے بڑے ہی اتار جڑو دیکھے ہوتے ہیں رکاوٹی آئیں ہوتی ہیں ان دشواریوں سے گزرنے کے بعد انسان کیا ہوتا ہے اپنی آرزوں کو اپنی خواہشوں کو پورا کر پاتا ہے اس کی تکمیل کر پاتا ہے اسی بات کو شائر نے بڑے ہی اچھے انداز میں یہاں پیش کیا ہے شائر کیا کہتے ہیں کہ مسائل مسائل جو ہوتے ہیں یہاں پر اس نے مسائل کو کیا کیا ہے کانٹے کا استعمال کیا ہے وہ سکون اور راحت کو گل سے تدبیر کیا ہے مشکلات اور دشواریوں کے لیے ویرانے کی علامات استعمال کی ہے اسی لئے جد جہد مسلسل اور ہمیشہ کی کوششوں کی وجہ سے ہمیں کیا ہوتا ہے انسان اپنے ارادے کو پا لیتا ہے اور انسان کی ارادے دیوان کی حد تک مصبوط ہوں تو سہرہ سے بھی گلستان کا راستہ بھی پل بھر میں تائے کیا جا سکتا ہے یعنی ہمیں اپنے حوصلوں کو پروان چڑھانا چاہیے ہمیں اپنے حوصلوں اور حمد ستا ہر طرح کے جد جہد اور ہر طرح کی کوشش سے ہم کیا کر سکتے ہیں سہرہ سے بھی گلستان کا راستہ بھی ہم پل بھر میں تائے کر سکتے ہیں اور ہمیں ہر طرح کی کوششوں سے ہمیں کامیابی حاصل ہوتی ہے آخری شیئر ہے شاعر یہاں پر حالات سے دوچار ہے اسی لئے وہ ایک ایسے انخلاب چاہتا ہے جو کہ حالات کو بدل ڈالی وہ محسوس کرتا ہے کہ جلد ہو یا دیر ہو لیکن انخلاب برپا ہوگا اسی لئے وہ خود کو مخاطب کر کے کہتا ہے اے مجروع کیا ہوں گا کہ ایک نہ ایک دن ایک ایسا انخلاب پیدا ہوگا اور بڑی تیزی اور ایسے تفان آئے گا کہ بڑی تیز ہو تفان تیز ہو تند ہوا والا تفان آئے گا اور کچھ عجیب نہیں ہے کہ خطرہ شبنم بھی بہتے دریا کا روب دھار کر لے یہاں پر شاعر نے کہا کہ موالغہ آرائے سے کام لیا ہے اور نہ ہی تو یہاں پر کیا ہو سکتا ہے کہ باتے صبح تفانوں کا تیور اختیار کر سکتی ہے اور نہ ہی خطرہ شبنم جو کہ جوئے روا میں تبدیل ہو سکتا ہے یہ صرف شاعر کے کیا ہے شدت کے احساس ہے مطلب شاعر کا یہ خیال ہے نیچے معنی اشارت دیئے گئے ہیں جنت بنیگا یعنی نگاہوں میں جنت تسنیم جنت کی ایک نہر افسوں یعنی جادو جوئے روا یعنی پہتا دریا تو آج ہم نے یہاں پر غزل نمبر چھے یہاں ہماری مکمل ہوئی ہم اپنے اگلے ویڈیو میں اگلے غزل کو دیکھیں گے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو شیئر اور لائک کریں